بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کرنا لگے ہیں فنکشنز آف لینگویج فنکشنز آف لینگویج اب الفنکشنز جو ہے فنکشن آف لینگویج کیا ہوتا ہے کہ جب لینگویج پرفارم کرتی ہے فنکشنز تو ہم اس کو کہتے ہیں فنکشن آف لینگویج اس کی ٹائپس کتنی ہیں فنکشن آف لینگویج کی دو ٹائپس ہیں مایکرو اور مایکرو مایکرو کیا ہے مایکرو لینگویج وہ ہے مایکرو فنکشنز وہ ہے جب ایک انڈویجوال لینگویج جو ہے وہ ایک فنکشن پرفارم کرتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں انڈویجوال مایکرو فنکشنز which refers to specific انڈویجوال uses جب وہ ایک single uses کیلئے use ہوتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں یہ مایکرو فنکشن ہے and مایکرو مایکرو فنکشنز which serves more overalims جو ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مایکرو اب ہم لوگ اس میں کریں گے کیا گیا مایکرو فنکشنز ہمارے میں سب سے پہلے ہیں فیزیالوجیکل فیٹک فنکشنز ریکارڈنگ فنکشنز اڈینٹیفائنگ فنکشنز ریزنگ فنکشنز کمیونیکیٹیو فنکشنز کلائیر فنکشنز and مایکرو فنکشن کیا ہیں ہمارے پاس ایڈیشنل فنکشنز انٹرپرسنل فنکشنز پویٹک فنکشنز ٹیکچوال فنکشنز اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف موگ کروں آپ ساب لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی جو ویڈیو ہیں وہ مل سکیں لنگویسٹک پہ جتنے بھی ٹاپک ہم انشار لاغے کور کریں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک مایکرو فنکشنز میں آپ لوگوں کو جیسے پہلے کہا ہے کہ مایکرو فنکشنز ریفرز ٹو انڈویڈیوال جوزز کہ جب انڈویڈیوال ہی طور پہ لینگویڈیوز ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مایکرو فنکشنز اس میں ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فیزیالوجیکل فنکشن فیزیالوجیکل فنکشن فیزیالوجیکل فنکشن جو ہے یہ کومنلی ہم اپنی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں کہ جیسے فار اگزمپل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی میچ دیکھتے ہیں اس وقت جو ہم اپنا اموشنز اپنی باڈی کے ذریعے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے فیزیالوجیکل فنکشن ہوتا ہے فار اگزمپل جو ہمیں اگزمپل دیکھیں کہ ایک ڈیووٹڈ فن ہے جو کہ ٹی وی کو واش کر رہا ہے اور وہ کیسے اپنا جو ہے وہ فیزیالوجیکل جو اپنی اموشنز اپنے باڈی کے ذریعے کیسے اس کو ریلیز کرتا ہے یا اپنی انرجی جو ہے اس کو کیسے ریلیز کرتا ہے آلدھو ایٹ مائٹ بی سٹریکنگ اس لینگویج کا سب سے زیادہ یہ یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم جلد سے جلد پہچان سکتے ہیں ایک ڈیووٹڈ فن ہے جو اب میچ دیکھ رہا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے فوٹو بال کا کرکٹ کا ہے وہ میچ اس کو دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ٹی وی بھی سچ فینز آفن شاؤٹ انسٹریکشنز وہ کیا کرتا ہے کوئی پلیئر مسٹیک کرتا ہے تو وہ انسٹریکشن شاؤٹ کرتا ہے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا آپ کو ایکسپریس سپورٹ اور کبھی کبھار اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہی سے بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا اس کو ایسے ورڈز بولے گا جس تو اس کو سپورٹ کرے گا اور ڈسپوائنٹمنٹ یا سم ٹائمز وہ پھر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنی ڈسپوائنٹمنٹ شاؤ کرے گا اپنی باڈی کے ذریعے گھر بیٹھے گی اینڈ اوائیل آمینز آف کمیونیکیٹنگ وی دا سپورٹ میند حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جو وہ سپورٹس میند کے ساتھ کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کو یوزلیس ہے کیونکہ اس تک وہ اپنا میسے تو کنوئی نہیں لیکن سچ چیئرز آر لیکن اس طرح کہ جب وہ ورڈز یا کوئی فنکشن یا کوئی ایکشن کرتا ہے تو وہ ایکشلی کیا کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی سے فیزیکل انرجی کو ریلیز کرتا ہے سیمیلرلی کرس ورڈ آر یوزد اب یہ تو ہم نے بات کی پیچھے ہم نے بات کی ایکشن کے ذریعے کرس ورڈز بھی جوز کرتے ہیں لوگ اپنی انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے ایس دی ریلی کنوئی اینی میننگ کہ وہ جب کوئی میننگ کنوئی کرنے چاہتے ہیں تو وہ ورڈز ورڈز یا اب یوز کرتے ہیں یا کچھ ورڈز ایسے بولتے ہیں کہ وہ بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں اس سے بھی اپنی فیزیکل انرجی کو ریلیز کرتے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ سپیکر کو جو ہے وہ بیٹر فیلنگ آتی ہے جب ایس طرح وہ اپنی انرجی کو ریلیز کر دیتا ہے تو ہی فیل ریلیکس پھر ہمارا دوسرا فنکشن کیا ہے فیٹر فنکشن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فیٹر فنکشن کس کیلئے ہوتا ہے یوز ہم کرتے ہیں سوشل بلٹی کیلئے یوز کرتے ہیں فیزیالوجیکل ریلیزنگ فیزیکل انرجی اور فیٹر فنکشن ہم یوز کرتے ہیں سوشل بلٹی کیلئے اب ہم لوگ کچھ ورڈز ایسے چون لیتے ہیں جو ہم لوگ جس کو عام روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں the use of such phrases such as nice today how do you do is a characterized by lack of any informative content ان کا content جو information ہے وہ زیادہ ان کے پیچھے نہیں ہوتی and is independent link people لیکن ان کو کیا کیا جاتا ہے دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے use کیا جاتا ہے and make consistent, peaceful and pleasant جو جب دو بندے آپس ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں nice day today how do you do تو وہ ایک دوسرے سے خریت میں انکار ہے although اس کے پیچھے content بہت کام ہوتا ہے اس کے پیچھے information نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ لیکن کیا ہوتا ہے جو ان کی آپس کی meeting اس کو کیا کیا جاتا ہے please and بلانے کے لیے اس طرح کے وارڈز جو ہیں use کیے جاتے ہیں the phatic use of language is mainly is characteristic mainly of speech اس کو ہم زیادہ سے زیادہ جب phatic use ہے یہ ہمارا speech میں ہے return میں کام ہے ہے لیکن کام ہے لیکن phatic speech کی functions کس میں ہے زیادہ سے زیادہ ہم spoken language میں use کرتے ہیں return language میں ہم ایک example دی گئی ہے کہ return language میں بھی ہے لیکن بہت کام ہے in certain type of writing it can also be noticed as in a letter for example where the beginning of a letter for example dear madam dear sir yours faithfully all serve that purpose کہ ہم لوگ جو letter application کے سٹارٹ میں جو ورڈز ہم لوگ use کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے ہمارے phatic functions کو ہمارے سبھا سبھا کرتے ہیں سبھا کارل لینگویج میں phatic functions بہت زیادہ use ہوتے ہیں return language میں ہوتے ہیں لیکن بہت کام ہے ویری ریر ہیں پھر ہمارے پاس تیسرا جو ہمارا functions ہے وہ ہے ریکارڈن فنکشن ریکارڈن فنکشن کیا ہے کہ ریکارڈن فنکشن ریکارڈن فنکشن denote using language to make a durable record of things that ought to remember کہ ریکارڈبل کیا ہوتے ہیں ہم لینگویج کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں ہم لوگ ایوانٹس جو ہمارے گزرتے ہیں ہم اس کو بائی وارڈ اس کو جب ریکارڈ کر لیتے ہیں تو وہ ٹھوک فارمز پکچرز ریکارڈن ریکارڈ اس وقت جیسے فارگزمپل میڈل اجز میں جی لینگویج سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا پکچرز کے ذریعے ہم لوگ ہمارے پاس جو ورڈز تھی ان میں رائٹنگ نہیں تھی اس میں مطلب لٹن ہمارے پاس ریکارڈ نہیں تھا تو کیا ہوتا پکچرز ریکارڈ آگے ہمارا فورت والا ہے ایڈنٹیفائیں فنگشن پھر ایڈنٹیفائیں فنگشن پھر ایڈنٹیفائیں لینگویج اس کو ایڈنٹیفائیں کرتے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں لینگویج کو جس لئے بھی جوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا کسی کسی ابجیکٹ کو ادنٹی فائی کرنا کسی ایونٹ کو ادنٹی فائی کرنا کسی پلیس کو ادنٹی فائی کرنا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ لینویج کے جوز کرتے ہیں اور وہ جو ہمارا فنکشن ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ادنٹی فائنگ فنکشن اب اس کے کیا ہے we live in the world we live in. Without this function language would be almost useless. اس کے بغیر کیا ہے؟ اگر ہم کسی ابجیکٹ کو اگر ادنٹی فائی نہیں کر سکتے کسی پلیس کو ادنٹی فائی نہیں کر سکتے کسی ایونٹ کے لیے ہم لوگ ورڈ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ کی لینویج یوز لیس ہے اگر ہم اس کو کسی چیز کو ادنٹی فائی کر لیتے ہیں ہم کوئی نیو ورڈ بنا رہے ہیں کوئی نئی چیز ابجیکٹ آیا ہے ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں تو پھر ہی ہے یہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ادنٹی فائی بل ہے انہوں نے ایک ایک ا بلے ڈی نامی عوض پر چصوبی سٹہ تک سے دیا ہم جو因为 ڈی نیوز找 گریڈ پاور پھر ہی ہے وہ اس وقت تو اس وقت ایسے کچھ جو پچھانے کے ذریعے لوگ شو کرتے تھے لیکن اب ہمارے پاس یہ بلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ کار سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بار Luxemple کسی پلیس کے بارے میں ہم لوگ لگ سکتے ہیں تو یہ ہمارا identifying object ہے پھر ہمارا پاس آتا ہے reasoning functions reasoning functions ہمارا جو ہے یہ کیا ہے we think reasoning functions کیا ہے کہ ہم جب for example ہم لوگ جب بھی کوئی چیز بات کرنا لگتے ہیں تو ہم اس سے پہلے سوچتے ہیں ہم پھر بولتے ہیں کہ for example before we say something we think to do the word ever necessarily use a language that we necessarily لے جو ہیں اب ہم لوگ کچھ بات کرنی ہوتی ہے ہم اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں کون سی terminology اس بندے سے ہم بات کرنے ہم کس طرح سے بات کریں گے کون سی terminology ہم use کریں گے تب ہم بات کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جیسے بات اپنے friends سے کرتے ہیں ویسے ہم اپنے elders سے کر دیں گے یا اپنے parents سے کر دیں گے نہیں اس کا ہمارا جو terminology ہوتی ہیں وہ ہم نے specific رکھتے ہوتی ہیں کہ ہم نے friends کے لیے یہ use کرنی ہے اپنے parents کے لیے ہم نے یہ use کرنی ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنی language سوچتے ہیں پھر ہم اس کو بولتے ہیں in most times it is extremely difficult to think about anything without the use of word کسی بھی چیز کے ہم نے اگر بارے میں سوچ رہا ہے تو ہم الفاظ کے بغیر اس کے بارے میں نہیں سوچ تکتے ہیں in fact it is also difficult not to think for a longer period of a time as a human brains work all the time یہ بھی difficult ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ظاہر ہے مسلسل سوچ رہا ہوتا تو ہم الفاظ کے بغیر اس پہ اوپر مسلسل نہیں سوچ سکتے ہم لوگ use نہیں کر سکتے words پھر ہمارے پاس آتا ہے جی thus providing us with the concept formulated by human language کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ language کو use کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے جب اس کی thinking کرتے ہیں تب ہمارا words کے بغیر difficult ہے ہم نے کسی کو کوئی message کے نوے کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارا word کے بغیر difficult ہے پھر ہمارا communicating function six number جو ہے communicating function کسری ہم لوگ use کرتے ہیں communicating communicate this function would probably be pointed at by most language user without major consideration کہ ہم لوگ یہ functions اس وقت use کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس most user without major consideration کہ ہم اس کو consider بھی نہیں کرتے لیکن ہم اس کو mostly use کرتے ہیں for example جب ہم communicate کرتے ہیں with some persons for example ہم لوگ کسی سے request کرتے ہیں کسی سے excuse کر رہے ہوتے ہیں کسی سے apologize کر رہے ہوتے ہیں کسی کو inform کرتے ہیں کسی کو order کرتے ہیں تو وہ بھی جب ہم individual person use کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارا communicative functions کہلاتا ہے اور پھر ہمارا ہے player functions player functions کیسے ہے language جو ہے یہ ہمیں player بھی دیتی ہے کس کو دیتی ہے دونوں کو دیتی ہے listener کو بھی دیتی ہے speaker کو بھی دیتی ہے جب ہم کسی سے اپنے اظہار کرتے ہیں express کرتے ہیں اپنے feelings تو وہ ہمیں خوشی دیتی ہے اور ہو سکتا ہے جس وہ ہم بتا رہے ہیں اس کو بھی language خوشی دے کیونکہ اس کے لئے بھی یہ چیز سرپرائز ہو سکتی ہے the fact that language gives a player both to the listener and speaker is not only supported by the frequent use of assonance, illiteration, enotonous in poetry یہ صرف وہ ساتھ تک player بھی نہیں دیتی poetry کیا تک player نہیں دیتی جس طرح player poetry میں ہم لوگو use کرتے ہیں assonance, repetition of wall sounds, illiteration, repetition of consonant sounds, anonomatopoe جب اس کی sounds جو ہیں وہ object کی جو گرنے کی جہا اس کی sound سے ملتی ہے جیسے کوکو ہے تو ان سے صرف ہمیں نہیں مل رہی ہمیں کیا ہے language جب words use کر رہے ہیں تو اب سے بھی ہمیں ملتی اس سے بھی ہمیں function سے ہمیں خوشی ملتی ہے people also derive from unusual use of ہاں ہم اس سے بھی خوشی اظہار کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی بھی اپنی language جو ability ہم اس کو manipulate کر کے نئے سے نئے words بنا لیتے ہیں for example ہم لوگ جو ایک ہے ہماری English کا word books تو ہم اس کو جب ہم لوگ اس کو friends بھی بیٹھتے ہیں جب ہم لوگ common meeting میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ bookیں تو ہم لوگ اس کے کیا ہوتا ہے player اپنی ڈھوڑ رہے ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہی پنجابی کا prefix suffix لگا کے sorry ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنا اپنا ایک new word بنا لیتے ہیں کسی طرح ڈیفرنٹ ورڈز جو ہم ان کو create کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ language جو ہے یہ ہمیں player بھی دیتی ہے both to the listeners and the speaker اب ہمارے ہیں macro functions macro functions جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ جب یہ overall aims کے ساتھ concern کرتا ہے تو وہ ہماری language کیا کرلاتی ہے micro functions اب اس میں ہمارا سب سے پہلا کیا ہے additional functions additional functions کیا ہے additional functions refer to the conceptualizing process involved in our mental activities conceptualize جو ہم mentor کسی بھی چیز object کو دیکھتے ہیں تو اس کو سوچتے ہیں ہم اس کو بناتے ہیں تو وہ ہمارا concept جو ہم اپنا بنا رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کرتا ہے یہ refer کرتا ہے اس کو additional functions جو ہے thanks to the language we are able to understand what happened around اور یہ بھی language کا شکر ہے کہ ہم اس کی وجہ سے understand کر سکتے ہیں کہ ہمارا اردگرد کیا ہو رہا ہے ہم پھر اس پر سوچ ویچار کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو difference ہیں یہ additional functions اس کو refer کرتا ہے ہمارے mental process کو اور conceptualizing کو آگے ہے interpersonal functions interpersonal functions emphasize that language is mainly a social phenomena یہ کیا کہتے ہیں interpersonal functions جو ہے یہ کہتا ہے کہ language جو ہے وہ کیا ہے ہمارا is mainly a social phenomena کہ یہ social phenomena ہے ہمارا یہ کیا کرتا ہے کہ speaker کو enable کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے connect کر سکے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق سیزار کر سکتا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ words use کرو گی نہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق according to the situation وہ اپنے الفاظ کو use کرتے ہو سکتا ہے یا listener سے بات کر سکتا ہے جیسے وہ second person سے بات کرنا چاہے آگے آتا ہے ہمارا poetic functions اب poetic functions ہم لوگ پڑتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے poetry سے ہم اردو پویٹری میں بھی اگر دیکھیں تو ایسے words بہت ڈیر لگا پڑا انگلش میں دیکھتے ہیں تب بہت سے ہیں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے اسی کو کرتا ہے جب ہم language کو manipulate کرتے ہم اس کو خراب کرتے مطلب اس کے ساتھ کوئی suffix prefix نیو لگا کرتے ہیں تو ہمارا کیا کہلاتے ہیں پویٹ فنکشن اور ہم اس کو پھر عام روٹین میں یوز بھی کرتے ہیں with the use of jokes and metaphors we can play both words and meaning ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی منپل جس طرح بکے بکے پھر ہمارا جو آخری ہے وہ ہے textual functions textual functions refers to our ability to create long sentences utterances کہ ہم لوگ long utterances create کر سکیں جو ہم لوگ بڑے سے بڑے sentences بولتے ہیں textual functions اس کو refer کرتا ہے اور piece of writing which both cohesive and coherent اور ایسے piece کو کرتا ہے جو coherent جو جو coherent ہو cohesive grammatically اس کے اندر ٹھیک ہو coherent اس کے جو ideas وہ ملتے جلتے ہیں جیسے ہم کوئی ایسے لکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک line جو لکھتے ہیں پہلے وہ کسی اور ایسے کی ہوگی اور دوسری کسی اور نہیں جب ہم ایسے کی line لکھتے ہیں تو اس میں coherence ہونی ضروری ہے کہ ان کا آپس میں لنک ہونا ضروری ہے ملتے ہیں ملتے ہیں لابی